اپیسوٹ کی شروع بات میں ہم دیکھتے ہیں یمارہ کنوینسٹور سے کچھ کھانے کی چیزیں خرید رہا ہوتا ہے اور بہاں کی انپلائی اکانے ہوتی ہے اور اکانے یمارہ سے کہنے لگتے ہیں تم اپنا ڈینر ہر دن یہیں خریدتے ہو ہے نا تو یمارہ ہاں کہتا ہے تو اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں ہم نے فیسٹیول کے بعد سے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے اور رونہ کیسی ہے تو یمارہ کہتا ہے ہاں اور وہ ہائٹ سٹیڈی کر رہی ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں وہ مجھے کبھی کبھی فون کرتے ہیں لیکن ہم سائیدی کبھی ایک دوسرے کو دیکھ پاتے ہیں اور تب میں سینوہارا یمارہ کو دیکھ کر اکانے سے کہنے لگتے ہیں وہ تمہارا دوست ہے تو اکانے کہتے ہیں ہاں اور ہم سیمی گیم کھیلتے ہوئے ملے تھے اور اکانے یمارہ سے کہنے لگتے ہیں میری سپٹ جلدی ختم ہو جائے گی اسی لئے میرا انتجار کرنا اور ہم دونوں ساتھ میں گھر چلیں گے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں امارہ کنوینٹسٹور کی باہر انتجار کر رہا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر میری سینوہارا اکانے سے کہنے لگتے ہیں کیا وہ تمہارا بائی فرنڈ ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں نہیں اور اسے لگتا ہے کسی بھومنس کی ساتھ بیوار کرنے میں کٹنا ہی ہوتی ہے اسی لئے ایسا نہیں ہے تو میری سینوہارا کہنے لگتے ہیں اکانے لگتے ہیں میں نے تمہیں دنبا دینے کے لیے کھانا بنایا تھا اور میں اسے تمہیں دینا چاہتی تھی تو اکانے لگتا ہے مجھے دنبا دینا چاہتی تھی تو اکانے کہتے ہیں میری کمپیٹر کے لیے اور اکانے لگتا ہے میں فیسٹیول کی دوران تمہا لیے بہت کچھ نہیں کر سکی تو یہ امارہ کہنے لگتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور پھر وہ دونوں تھوڑا سا آنگی آ جاتے ہیں اور اکانے اپنے مند میں کہنے لگتے ہیں مجھے نہیں پتا کہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مجھے اسی رومنٹک لائٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے اور اکانے یماڈا کو دیکھنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اسے چھکا جاتی ہے تو یہ دیکھ کر یماڈا اسے کہنے لگتا ہے کیا تو میں سر دیئے تو اکانے کہنے لگتے ہیں میں کہہ نہیں سکتی اور اکانے اپنے بیگ میں ماسک دھونڈنے لگتی ہے لیکن تب ہی امارڈا اکانی کو پکڑ کے اپنے پاس کر لیتا ہے اور تب ہی ایک لڑکی وہاں سے سائیکل لے کر نکل جاتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانے ماسک لگا لیتی ہے اور وہ امارڈا کی طرف دیکھنے لگتی ہے تو یہ امارڈا اس سے کہنے لگتا ہے تمہیں سر دیے تو اکانی کہتی ہیں ہاں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانی کہنے لگتی ہے ایک لڑکا جو انجانے میں دیال ہوئے کیا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بھائیانک ہے اور وہ صرف دیا دکھا رہا ہے اور یہ ایک بھائیانک ٹریپ ہے تو یہ سن کر مومو کہنے لگتے ہیں مجھے ایک بات کنفرم کرنے دو کہ تم کیسے سور ہو سکتے ہوگی یہ اس کا ارادہ نہیں ہے اور ساتھ ہی کیا میں تم پر کچھ آ کر سکتے ہوں اور اس کی دھیم نائٹ بٹرفلائی ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں پلیس رہنے دو تو مومو اس سے کہنے لگتے ہیں تم کوئی نام نہیں بتا رہی ہو تو اکانے ہاں کہتے ہیں تو مومو اس سے کہنے لگتے ہیں میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں ہواڑا کے بارے میں بات کرتے ہیں بہت مجھے کر رہی ہو اور اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو لیکن تم نے ایک سبت بھی نہیں کہا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو اکانے اور اگر تم مجھے یہ نہیں بتا دی تو میں پوسیبلی کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی تو یہ سن کر اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو اور تب ہی اکانے کو رونہ کا کول آنے لگتا ہے تو وہ اسے اٹھا لیتی ہے تو رونہ اس سے کہنے لگتے ہیں کہ آپ ہم مل سکتے ہیں اور گلڈ سنگٹ کا سامنا کر رہی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رونہ پارک میں بیٹھی ہوتی ہے اور اکانے بہاں پر آ جاتی ہے اور اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں کیا تم سور ہوگی اس سمیں تمہارا باہر رہنا ٹھیک ہے کیونکہ اندھیرہ ہونے لگا ہے تو رونہ کہنے لگتے ہیں میں ٹیکسی سے آئی ہوں تو سب ٹھیک ہے میں ٹیکسی سے گھر جا رہی ہوں تو چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے تو اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں میں آج دفیر میں امارا کے ساتھ تھی تو رونہ اس سے کہنے لگتی ہے کیا تم نے میرا میسیج پڑا تو اکانے کہتی ہیں ہاں میں نے پڑا ہمیں ایک نیا گلڈ میمبر مل رہا ہے تو رونہ کہنے لگتی ہیں پھر بھی ایک اور بومن جسے میں نہیں جانتی ہو جائیں گے تو یہ پوری طرح سے الگ گلد ہوگی اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ایک بومن ہے اور رونا کہنے لگتے ہیں جب میں بومنز کے ساتھ بیوار نہیں کر سکتی تو بومنز ہمیں سمجھ سے نفرت کرتی ہیں اور میں نے اسے باہر نکالنے کا پلین بنایا ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں نئے پلیئرز میں چنتائیں ہوتی ہیں اسی لئے ان کا بیلکم کرنا ہم پر ہے اور ایک بار جب تم اسے جان جاتی ہے تو تم ایک فرنڈ کے روپ میں انڈ ہو سکتی ہو بلکل تماری اور میری طرح اور اکانے رونا کو چوکلیٹی کین دیتی ہے تو رونا اسے لے لیتی ہے تو اکانے اس سے کہنے لگتے ہیں میں نے سوچا تھا کہ تم دوست بن سکتے ہو کسی ایسے ویکٹی کے ساتھ جسے تم عام طور پر نہیں ملتی ہو تو یہ سن کر رونا کہنے لگتے ہیں مجھے یہی پسند نہیں ہے اور مجھے پتا ہے تم اس کے ترنت قریب آنے والی ہو اور پھر تم ہر سمیں اس کے ساتھ گھومنا شروع کر دوگی تو تو اکانے کہنے لگتے ہیں یہ سچ نہیں اور میں نے اس سے ابھی تک بات بھی نہیں کی ہے تو رونا کہنے لگتے ہیں مجھے بس اتنا پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں ہم تین دوست ہو سکتے ہیں تو رونا کہنے لگتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا جائے گا تو اکانے کہنے لگتے ہیں چلو سب ساتھ چلتے ہیں ٹھیک ہے اور اکانے اپنے مند میں کہنے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب میری ایک جیلس گل فرنڈ ہے اور پھر رونا آکانی کو بتا دی کہ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ یماڈا ہمیں اس لڑکی سے ملو آ رہا ہے اسی لئے بہتر ہوگا کہ تم اس کا پروپر بیلکم کرو اور میں نے سنا ہے کہ وہ یماڈا کی کلاس کی ایک لڑکی ہے اور وہ عام طور پر ایف پی ایس گیم کھیلتی ہے لیکن وہ ایک بریک لینا چاہتی ہے اور ایم ایم او کھیلنا چاہتی ہے اور بھی کافی قریب لگ رہے تھے اور جب میں نے فون کیا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو یماڈا نے مجھے زیادہ نہیں بتایا اور اس نے کہا کہ اگر میں اس کے ساتھ اس طرح کا برا بارتا کروں جیسے میں نے تمہاری ساتھ کیا تھا تو وہ سچ مچ میں گستا ہو جائے گی لیکن میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے اور یہ کہہ کہ رونا آکانی سے اس کا موبائل مانگنے لگتی ہے تو آکانی اسے اپنا فون دے دیتی ہے اور رونا اس میں یماڈا کا نمبر سیپ کر دیتی ہے اور رونا کہنے لگتی ہے تم اسے کال کرو اس نے مجھے نہیں بتا ہے لیکن میں سرت لگا سکتی ہوں بھی وہ تمہیں بتا دے گا اور رونا کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیسی لڑکی ہے تو میں آرام کر سکتی تھی اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صبح کی کلاس کے اندر آ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگتی ہے کیا لوگ کسی معمولی سی بات سے پیار کر سکتے ہیں تو اکاموٹ اس سے کہنے لگتا ہے میں سور نہیں ہوں کیونکہ تمہیں ہاں صحیح لوگوں سے کوشن پوچھ رہی ہو اور صبح کی اسے گلڈ میں سامل کرنے کے لئے یمارڈا کو دھنواد دینے لگتی ہے اور تب ہی یمارڈا کو ایک کال آنے لگتا ہے تو وہ کال کو نہیں اٹھاتا ہے تو اکاموٹ اس سے کہنے لگتا ہے تم کال کیوں نہیں اٹھا رہے ہو تو یمارڈا کہتا ہے کیونکہ یہ ایک اندون نمبر ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ کال آنے بند ہو جاتا ہے تو اکاموٹو یمارڈا سے کہنا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت ساری کال آتے ہیں اور جب تم کال اٹھاتے تو یہ کوئی لڑگی ہوتی ہے جسے تم اپنا لف کنفیس نہیں کرنے دیتے ہو اور تب ہی سوا کی کہنے لگتے ہیں یمارڈا تم رومینس میں نہیں ہو کیا یہ صحیح نہیں ہے تو یہ سنکہ یمارڈا کہتا ہے مجھے نہیں لگتا اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ سبھی ساتھ میں جا رہے ہوتے ہیں اور یمارڈا اس نمبر پر کال کرنے لگتا ہے تو یہ دیکھ کہ اوکاموٹو اس سے کہنے لگتا ہے اگر یہ سویٹ بوئس بالی لڑ گئے تو فون مجھے دو اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اکانے کا فون بجرا ہوتا ہے تو وہ کال اٹھا لیتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے یمارڈا یہ میں ہوں اکانے تو یمارڈا اس سے کہنے لگتا ہے کیا میں نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا تو اکانے کہنے لگتا ہے بات یہ ہے کہ آج سام میں رونہ کی ساتھی اور تمہارا نمبر مجھے اسی نے دیا تھا اور تب ہی اکانے چھیکنے لگتا ہے تو یہ سن کر یمارڈا اس سے کہنے لگتا ہے کیا تم ٹھیک ہو تو اکانے کہنے لگتا ہے ہاں اور میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن مجھے ابھی کام پر جانا ہے تو یمارڈا کہنے لگتا ہے لیکن تم نے آج دوپیر میں تو کام کیا نا تو اکانے کہنے لگتا ہے میری بوس رات کی شیفٹ میں اس ویکتی تک نہیں پہنچ سکتی اسی لئے مجھے سوٹ نوٹس پر بلائے گیا ہے تو یمارڈا کہنے لگتا ہے تمہاری ساتھ کوئی سوچ نہیں کر سکتا ہے تو اکانے کہنے لگتا ہے لگتا ہے کوئی اویلیول نہیں ہے اور اکانے اپنے من میں کہنے لگتا ہے فون ور تمہاری آباز تھوڑی دھیمی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صبح کی یمارڈا سے کہنے لگتا ہے یہ فون جو تمہیں ابھی آیا ہے کیا یہ بھائی ہے جو فیسٹیول میں آئی تھی تو یمارڈا کہنے لگتا ہے تم کیسے بتا سکتی تو صبح کی کہنے لگتا ہے تو یہ سنکر یمارڈا کہنے لگتا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے تو صبح کی کہنے لگتی مجھے اس کا فیس یاد نہیں ہے اور وہ کیسی ہے تو یہ سنکر یمارڈا اکانے کی بارے میں سوچنے لگتا ہے اور اسی یاد کرنے لگتا ہے اور پھر یمارڈا کہنے لگتا ہے میں سچ میں نہیں کہہ سکتا تو صبح کی اس سے کہنے لگتی ہے کیا تم اسی پسند کرتے ہو تو یہ سنکر یمارڈا کچھ بھی نہیں کہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانی کا بوس اس سے کہنے لگتا ہے میں سچ مجھ میں تمہارا احسان مند ہوں اور میں نائٹ سپٹ ورکر سے سمپرک نہیں کر سکتا ہوں اور میں اسی اپنے دم پر نہیں سمال سکتا ہوں تو اکانی اسی گسی سے دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہنے لگتی کیا یہ ہائی ٹائم نہیں ہے کہ تم نے اپنے ابھیست کامچوروں کو نکال دیا تو اس کا بوس کہنے لگتا ہے تم صحیح اور تم کل رات کو کیا کہتی ہو تو اکانی وہاں سے جانے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانی اپنا سانون لوکر میں رکھ رہی ہوتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہیں میں ایسی رات کہنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے سردی لگ رہی ہے اور پھر اکانی اپنا کوٹ تتار دی تو اس کا فون جمین پر گر جاتا ہے تو وہ اپنا فون ترنٹ اٹھا لیتی اور اس میں اپنی کالسٹری دیکھنے لگتی ہے اور اکانی کہنے لگتے ہیں کال ہسٹری میں یمارڈا کا نام ہونا عجیب لگتا ہے اور پھر اکانے اٹھ جاتی اور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے لگتی اور کہنے لگتی تم کیا کرنا چاہتے ہو اور اکانے کے بارے میں تم نے ایک سبد بھی نہیں کہا ہے اور تب ہی اس کا بہت سو سی آواز لگانے لگتا ہے تو یہ سن کر اکانے وہاں سے جانے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں رونہ کو اکانے کا کال آتا ہے تو وہ اسے اٹھا لیتی ہے اور وہ اکانے کی آواز سن کر چونک جاتی اور کہنے لگتی تو کیا تم آ ماجرات میرے ساتھ نہیں کھیل سکتی رونہ کہنے لگتی تو اپنا دھیان رکھنا اور یہ کہہ کہ وہ فون کاٹ دیتی ہے اور رونہ یا مارڈا کو بتانے لگتی ہے کہ اکانے کا کہنا ہے کہ اسے سردی ہے اور اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر رہی ہے اور مجھے آسچر ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت سیریس نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکانے کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی اور وہ ٹھیک سے چلوی نہیں پا رہی ہوتی ہے اور وہ کہنے لگتی ہے میں نے کل سے کھانا نہیں کھایا ہے اور وہ جمین پر ہی بیٹھ جاتی ہے اور اکانے مومو کو فون لگانے لگتی ہے لیکن مومو کا فون لگی نہیں رہا ہوتا ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے بھلے ہی میں روں اور یہ کہہ کہ اکانے اٹھنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے اسی لیے جب تک میں ایکسن نہیں لیتی کیول موت کا انتجار ہے اور اکانے کہنے لگتے ہیں پہلے مجھے چاؤل جیسا کچھ کھانا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے چاؤل ختم ہو گئے تو اکانے کیسے بھی کر کے کپڑے وغیرہ پہنگی سوپیں گلے باہر جانے لگتی اور کہنے لگتے میں بائک سے جاؤں گی اور پھر وہ گھر کے باہر آ جاتی اور سائیکل اٹھانے لگتی لیکن وہ جمین پر گر پڑتی ہے اور ساتھ میں اس کی کچھ سائیکلز بھی جمین پر گر جاتی ہیں اور تب ہی بہاں سے یمارڈا گجر رہا ہوتا ہے تو وہ اکانے کو دیکھ کے روک جاتا ہے اور اکانے کہنے لگتے ہیں کیا میں ٹیک آؤٹ آرڈر نہیں کر سکتی اور ایسا میں نے کیوں نہیں سوچا اور اکانے کہنے لگتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ٹیک آؤٹ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے مجھے ان بائک کو باپس رکھنا ہوگا اور پھر میں باپس اپنے اپارٹمنٹ میں چلیں جاؤں گی اور یہ کہہ کہ اکانے ان بائک کو اٹھانے کوسس کرنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اس کا سردارد کرنے لگتا ہے تو اکانے اس بائک کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اسی پر گرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر یماڈا آ جاتا ہے اور اس بائک کو پکڑ لیتا ہے اور ساتھ میں وہ اسے سیدھا بھی رکھ دیتا ہے اور اکانے اسے دیکھنے لگتے ہیں لیکن اسے دھندلا دیکھ رہا ہوتا ہے تو اکانے کہنے لگتے ہیں میں کسی ایسی ویکتی کو دیکھ سکتی ہوں جو یماڈا جیسا دیکھتا ہے لیکن کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ میری پلیس پر ہوگا ہے نا اور یہ کہہ کر وہ بے ہو سو جاتی ہے اور جمین پر گرنے والی ہوتی ہے لیکن تب ہی اماڈا اسے پکڑ لیتا ہے اور اکانے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب وہ میرے سپنوں میں بھی دیکھ رہا ہے تو سوری اماڈا ایسا سورتی سپنا دیکھنے کے لیے اور اماڈا اسے گودی میں اٹھا لیتا ہے اور یہ ایپیشوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے آئے ہوتا آپ سوئی کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میں ملتا ہوں کسی اگر ایپیشوڈ سے آت بہت جلد ہے تب تک لئے بائی بائی